غلط فہمی میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مساجد کو بند کر رہے ہیں لاک کر رہے ہیں اور مسجد کو ہم قریب بند نہیں ہونے دیں گے دیکھیں مسجدوں میں نجانے والی پابندی کہیں بھی بھی نہیں تھی ہماری میٹنگ ہو بھی کہ اگر لاک کیا گیا مساجد بند کر دیے گئے تو پھر ہمارا لاح عمل کیا ہوگا تو تمام علماء ہیں ریس محل خان کے تمام اکابر علماء ہیں تمام خطبان یہ فیصلہ دیا کہ ہم کسی صورت مسجد کو بند نہیں کرنے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ کچھ فاصلہ کر کے بھی کھڑیں اور یہ ہے کہ گھروں سے وضو کر کے آئیں اور سنتے بھی وہاں ادا کریں پھر اس کے بعد فتبہ ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی دیکھیں مسجدوں میں نجانے والی پابندی کہیں بھی بھی نہیں تھی یہ ایک غلط فہمیلی ہے اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے اور آج ہم نے ان سے یہی بات کی دوسرا رابطے کی بات کی رابطے ہمارے ادروائز بھی کنٹرل روم ہمارے اویلی بل ہیں ہم یہاں پہ ان کے پاس اویلی بل ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ آ کے سیدھا ہم سے پوچھ لے کریں کہ اس معاملے میں گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے یا کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے چلنا تھا اور تیسری سب سے بڑی اہم بات یہ تھی چونکہ علمائے کرام آلیلی ہمارے پرومنشل اور فیڈل لیول پہ ان تمام چیزوں کو مان چکے ہیں اور جو تدبیر ہم کرنے جارے ہیں جمعہ نماز اور ادروائز نمازوں کو پڑھنے کے لیے تاکہ رش کم سے کم ہو وہاں پہ فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز کریں اور صرف جمعہ کا خدوہ ہو جمعہ نماز فرائز آدائے گی اور اس کے بعد سے پھر وہ واپس چلے جائیں تو اس پہ انہوں کے ساتھ تفصیلی بحث ہوئی ہے اور وہ اس بات پہ راضی ہیں اور اس بات کو اگری کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ واقعی چونکہ اس بیماری کا صرف علاج ہے نہیں تداروک ممکن ہے اور تداروک ہم اسی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ تدبیر ہیں بہتر طور پر ہمیں استعمال کریں